موسیقی ناظرین ویلکم پروگرام ففٹی منٹس ویڈ ڈاکٹر عزیز اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ چند ایام پیشتر ہم سب ایش وینس ٹی کو سیلبریٹ کر کے آئے ہیں اور ہم روزو کے ایام میں داخل ہو چکے ہیں اور بہت سارے ہمارے جو بہن بائی ہیں وہ روزو کے اس ایام سے فیض شاب ہو رہے ہیں اور آج ہم اس جو باتشیت کریں گے کہ مسیحی روزو کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے اور اس سے پیش تر کہ ہم میں ڈاکٹر عزیز کی طرف جاؤں خداون کے پاک کلامے سے یہ چند آیات آپ کے لئے بیج کروں گا میتھیو چیپٹر سکس ورس سکسٹین ٹو ایٹ متی رسول کی انجیل اس کا چھڑا باب اور اس کی سولمی سے اٹھارمی آیت جہاں کچھ یوں مرکوم ہے اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناو کیونکہ وہ اپنا موہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے بلکہ جب تم روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور موہ دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے اس صورت میں تیرا باپ جو پشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا جی روح صاحب آپ کیا کہیں گے ان آیات کے بارے میں سب سے پہلے تو موجود ناظرین آپ کو ایش وینسٹے کے بعد یہ روزوں کا جو مہینہ ہے آپ سب کے لیے باعث بھرکت ہو تو مجھ کو انوائٹ کرنے کے لیے بادی صاحب بہت بہت شکریہ یہ جو آپ نے ابھی حوالہ ہم سب کے لیے پڑھا ہے یہ مسیحیت میں ایک بہت ہی اہم حوالہ ہے اور خاص طور پر اگر ہم دیکھیں تو سب اناجیل میں اس حوالے کی جو ہے وہ بڑی اہمیت ہے جب ہم روزے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو دیکھیں مختلف لوگ جو ہیں اس کے مختلف معنی ایکس مذاہب جو ہیں اس کے مختلف ان کے لیے معنی ہے وائی مذاہب کے لیے ان کے لیے مختلف معنی ہے کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ شلہ رکھتے ہیں ہم شلہ کاٹتے ہیں وہ اپنے جسم کو ایک تسکین دینے کے لیے اپنے سوچتے ہیں کہ ہم ایک روحانیت کی طرف جا رہے ہیں اسی طرح سے کچھ اور مذاہب ہیں جن میں ایکس مذاہب بھی ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اگر صرف کھانا نہیں کھائیں گے تو ہم جو ہے ایک روحانی جو ہے پرافٹ جو ہے ہم خدا سے حاصل کر سکیں گے اصل میں یہ ٹرو ہے کہ فاسٹنگ جیسے کہ آپ صبح کو اٹھتے ہیں لفظ استعمال ہے کہ آپ نے بریک فاسٹ کیا یا نہیں کیا ہوتا ہے کہ بریک فاسٹ یعنی کہ آپ نے فاسٹ روزہ توڑا روزہ توڑا توڑا اب مسیحیت میں جو روزہ ہے نہ صرف یہ کھانے پھینے سے باز رہنے کا ہے بلکہ اس کا جو خاص معنی ہے وہ یعنی کہ آپ جسمانی خواہشات کو چھوڑ کر آپ روحانی خواہشات کی طرف توجہ دیں میں دوسرا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ طرح کا ریبوٹنگ ٹائم ہے ایسٹر منانے سے پہلے جب آپ ایش وینسٹے آپ نے منایا آپ نے پہلا روزہ رکھا اس کے بعد میں میں ذکر کروں گا کہ کیسے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں اور کیسے ہم روحانی پوائد جو ہیں اس مہینے میں بہت ساری برکات ہیں روحانی طور پر ہم حاصل کر سکتے ہیں تو ہمیں مسیحیت میں اس کے جو خاص اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جسمانی خواہشات کو چھوڑ کر اپنی جسمانی تسکین کو چھوڑ کر روحانی تسکین کو دھوننے کی کوشش کریں یعنی وہ جو حصہ ہے جسمانی زندگی کا اور جتنی بھی وہاں پہ خواہشات پائی جاتی ہیں آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ہم ان سے اپنا ہاتھ روکتے ہیں ان کو عمل میں نہیں لاتے تو یہاں ہماری پسٹی جی جی اس میں بہت ساری دیکھیں نہ صرف یہ کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں مسیحیت میں خاص طور پر نہ صرف کہ آپ جو خاص مقصد ہے کہ ابسٹیننگ فرم فور لیکن نہ صرف یہ کہ ابسٹیننگ فرم فور آپ فرض کریں آپ روزہ رکھتے ہیں تو ابسٹیننگ فرم آپ روزہ رکھتے ہیں اسی طرح سے اگر کسی کو اڈکشن ہے اگر آپ سموکر ہیں تو اگر دیکھیں بہت سارے لوگ جب روزہ رکھتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اگر سموک کیا تو ہمارا روزہ جو اٹڈ جائے گا اسی طرح سے اگر کسی کو اڈکشن ہے الکوہل کی اگر کسی کو اڈکشن ہے کوئی سی اور اور جو حرکتیں ہیں جو کہ معاشرے کے لیے اور ان کے لیے بہتر نہیں ہیں جیسے کہ میں نے آپ نے کچھ پروگرامز میں بہت بڑی ذکر کیا تھا کہ گاسپ کرنا کسی کے بارے میں کوئی بھرا سوچنا یہ تو ایک دفعہ ہم نے ذکر کیا تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس مہینے میں یہ ایک روائیول ٹائم ہے مسیحیوں کے لیے یہ چالیس دن ایک روائیول ٹائم ہے کہ ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ کم از کم اس وقت میں ہم اپنے سپیچوال لائف جو ہے اس کو ری بوٹ کریں اور سوچیں جیسے کہ ایک برثدے ہوتا ہے یا مسیح کی ولادت کا دین ہوتا ہے اسی طرح سے ہمارے لیے یہ روزوں کا مہینہ ہے یہ ہمارے سب کے لیے بہت امپورڈنٹ ہے کہ ہم اپنی سپیچوال لائف کے اوپر غور و فکر کریں اور ان لوگوں ان حرکتوں سے بلکہ اس کے بعد بھی ہم امیشہ ان سے کنارہ کشی کریں اور سوچیں کہ ہمیں کون سی حرکتیں ہیں جو کہ خدا کو پسند نہیں ہے اور جو ہماری سپیچوال ترقی کے لیے ذکاوت کا باعث ہے یعنی جس کا آپ نے حوالہ بھی دیا کہ جیسے گاؤسپ کا کہ اتنے پروگرام محکم تین چارپ شورز کیا تھے گاؤسپ پہ یعنی فرض کریں کہ اگر روزہ کے دینی یا روزوں کے ایام میں گاؤسپ سے ہم گریز کرتے ہیں تو گاؤسپ سے ہمارا روزہ ہوگا جی 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 بلکل بلکل اسی طرح بلکل آپ نے صحیح بات کی پھر ہم نے دیکھیں کہ اصل میں میں نے جو پہلے ذکر کیا کہ مسیحیت میں خاص طور پر سپیچوال ریبوٹنگ جو ہے یا سپیچوالٹی کی طرف آنے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ٹریول ہے یہ ایک جدو جہد ہے ایک مسلسل جدو جہد ہے جس میں ہم جو ہے اپنے آپ کو جج کریں پرسنل اور ہم اس کو صرف اپنی جو ہے جسمانی ترقی کے لیے نہ سوچیں بلکہ اس کو جو ہے روحانی ترقی کے بارے میں سوچیں دیکھیں جو مسیحیت میں روزہ ہے اگر آپ میں فیزیکل بار بار بات کر رہا ہوں کہ جیسے کہ آپ فیزیکل ترقی کے لیے نہ سوچیں یعنی کہ کچھ لوگ اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں اپنا ویٹ لوز کرنے کے لیے تو میرے خیال میں وہ روزہ نہیں ہے اسی طرح سے ویٹ تو لوز ہو جائے گا لیکن روح کو کوئی فادہ نہیں ہوگا جی اور اسی طرح سے اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے دوسروں سے بیٹر اپنے آپ کو شوک کریں اگر آپ شو آف کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کا روزہ نہیں ہے فرض کریں آپ نے روزہ رکھا ہے اور آپ جو ہے دس دوستوں کو جا کے بتاتے ہیں اور اپنے فرنڈز کو بتا رہے ہیں میں نے یہ روزہ رکھا ہے تو وہ آپ کا روزہ نہیں ہے کیوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں میں یہ خود اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ چاہوں گا پازی صاحب اب دوبارہ اس سوال یہ جو آیت ہے اس کو پڑھیں جو مسیح خداون نے ہمارے لیے روزہ رکھنے کے لیے ہمیں بتایا جس میں ہے ناظرین یہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے کہ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی اپنی صورت نہ بناو ریاکاروں کی طرح اپنی شکل نہ بناو دکھاوے کے لیے اور یہ دکھاوے کے لیے یہ نہ کہو کہ میں نے روزہ رکھا ہے بلکہ کیا کرو بلکہ بلکہ کیونکہ وہ اپنا مو بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار چاہتے ہیں وہ اپنا مو بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ یعنی وہ یہ وہ عجر چاہتے ہیں لوگوں سے وہ عجر چاہتے ہیں بلکہ کیا طریقہ بتایا بلکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پا چکے بلکہ جب تم روزہ رکھتا تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور مون دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں مسیحیت میں وہ ہم دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں رکھتے ہیں بلکہ جا تو پشیدگی میں اپنی کوٹفلی میں جا اور وہاں پہ خدا سے دعا کرتا ہے کہ آپ کو اس کا عجر خدا سے ملے نہ کہ دوسرے انسانوں سے ملے کہ جو ہے وہ یہ سوچیں کہ بھی آپ بڑے روزہ دار ہیں تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب جسمانی طور پر آپ اپنے آپ کو اگر شو آف کرنا چاہ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو بہتر سپیچل لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں یا اپنا بیٹر لک کے لیے یا ویٹ لوز کرنے کے لیے تو یہ آپ کا روزہ آگے آگے صاف کلیر وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنا عجر پاچ آپ کو بیٹھنے کے لیے کہہ دیں گے آپ کو لیٹنے کے لیے کہہ دیں گے آپ کو پنکھا لگا دیں گے یہ کریں گے اور کیا کریں گے لیکن آپ کی کیا روحانی ترقی ہے روحانی ترقی ہے تو میں نے تو جب بھی دیکھیں کہ یہاں پر اور یہاں تک کہ آپ آپ نے آپ کو اب یہ شو آف نہ کریں اگر آپ نے روزہ رکھا ہے کہ ہم بڑے سپیرچول ہیں آپ اپنے فرینڈز کے اوپر یا اپنی فیملی کے لوگوں کو یا دوسروں کو دکھانے کے لیے جو ہے مسیحیت میں یہ روزہ نہیں ہوگا جی روٹس اب جب ہم روزے میں آگے بڑھتے ہیں اور اتنا کچھ جان جاتے ہیں تو کیا ایسا بھی کوئی ہے بات کہ ہم جان سکیں کہ کیا اس میں کوئی اقسام کی والی بات بھی پائی جاتی ہے مسیحی روزوں میں یا صرف روزہ روزہ ہی ہے یہ بڑی اچھا آپ نے question کیا ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کا ذکر کریں اگر یہ جو حوالہ ہم نے مدی رسول کی انزیل چھے باب اس کی پندرہ اور سولہ آیت پڑھا ہے اسی اگر ہم اوپر context جا کر پڑھیں جسے میں آپ کو request کروں گا کہ آپ پڑھئے گا میں اس میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ بائبل مقدس میں جتنی بھی اناجیل ہے وہاں پر اس سے پہلے کہ میں اقسام بتاؤں اناجیل کی ہم پر روزہ فرض نہیں کیا گیا کسی بھی جگہ کے اوپر بلکہ یہ ایک personal decision ہے یہ ہمیں یہاں پر مسیح خداوند کی جو ہے وہ ایک example ملتی ہے میتھیو چار باب میں کہ اس نے چالیس دن روزہ رکھا اور خدا اس کو مسیح خداوند کو جنگل میں لے گیا چار باب اس کی پہلے آئے ایک 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 منٹ کے لئے ناظرین یہاں لکھا ہے اس وقت روح یسو کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے اور چالیس دن اور چالیس رات فاقع کر کے آخر کو اسے بھوک لگی اور آزمانے والے نے پاس آ کر اسی کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹ ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹ میں بڑی جی تو اس کہا کہ چالیس دن اس نے فاقع کیا تو یہ بائبل مقدس میں ہمیں اس کی example دی گیا اور اس سے آگے چل کے جو مدتی رسول کی انجیل اس کا چھے باب اور ہم نے جو پندرہ اور سولہ آئے جس میں کہ روزے کے بارے میں مسیح خداوند نے ہمیں بڑا کلیر اور جب تم روزہ رکھو تو اس طریقے سے رکھو کہ اپنا مون نہ بگا ایک سٹینڈرڈ دیا گیا لیکن یاد رکھیں ہمیں کوئی روزہ اگر یہ نہیں اگر وہاں پہ فرض نہیں کیا گیا تو ہمیں روزہ رکھنے سے منع بھی نہیں کیا گیا اور یہ اگر روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہوتا یا روزے کے بارے میں ذکر نہ ہوتا تو مسیح خداوند نے یہ سٹینڈرڈ ہمیں نہ دیتا ہے کہ جب تم روزہ رکھو لیکن یہ یاد رکھیں کہ روزہ رکھنے کے ساتھ جہاں بھی دعا کا ذکر آیا ہے وہاں روزہ کا بھی ذکر آیا ہے اگر ہم اس سے اوپر درہ تھوڑا سا پڑھیں کہ جب تم دعا کرو تو اس طرح سے کرو تھوڑا سا آپ پڑھئے گا اس کو دوبارہ سے چھے باب پہلی آیت سے خبردار اپنے راستبازی کی کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کوئی اچھنے یعنی کہ خبردار اپنی راستبازی کے کام جو ہے وہ دکھانے کے لیے نہ کرو آگے پڑھئے گا تھوڑا سا پس جب تو خرائط کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوار جیسا ریاکار عبادت خانوں اور کوچوں میں کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کی بڑھائی کرے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا عجر پاہ چکے اسی کے ساتھ آگے تھوڑا سا آگے پڑھئے گا بلکہ جب تو خرائط کرے تو جو تیرا دینہ ہاتھ کرے اسے تیرا بایا ہاتھ نہ جانے تاکہ تیری خرائط پوشیدہ رہے اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلا دیگا اور ساتھ آگے دعا کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے اور جب تم دعا کرو تو دعا کاروں کی مانہ نہ بنو کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں جب تم دعا بھی کرو تو ہمیں مسیح خداون کی تعلیم یہ ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لئے دعا نہ کرو تاکہ آپ کو یہ دیکھ کر جانے آپ موڑوں کے اوپر وزاروں کے اوپر پارکوں میں جا کے اور لوگوں کو دکھا دکھا کر نماز پڑھیں اور دعا کریں تاکہ لوگ آپ کو کیا ہے بڑا سمجھے کہ آپ بہت پاکیزہ انسان ہیں بلکہ لکھا ہے کہ تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور یہاں تاکہ طریقہ بھی بتایا کہ اپنی بند کوٹھڑی میں جا کے وہاں پر پشیدگی دروازہ بند کر کے دروازہ بند کر کے وہاں پہ دعا کر اور اسی طرح سے دروازہ رکھنے کے لئے بھی وہاں پہ یہی بتایا گیا دعا تو چند منٹوں کی آدھے گھنٹے کی یا گھنٹے کی لیکن دروازہ جو ہے ایک لمبا ٹائم ہے اس کے لئے تو پر زیادہ سخت ہوگا لیکن جب ہم جو ہے جو بائبل مقدس میں سے کچھ حوالہ جات دیکھتے ہیں جیسے میں نے کچھ اولڈ ٹیسٹیمنٹ سے جو ہے پرانے اید نامے سے وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بائبل مقدس میں وہاں پہ جو ہے روزے کے روزے جو ہیں اکثر ڈیفرنٹ اوقات میں رکھے گئے جو کولیکٹیو لی جو مسیحیت میں روزہ ہے اس کی پانچ یا چھ اقسام ہے میں ان کا ذکر کروں گا ایک ہوتا ہے نارمل روزہ رکھنا نارمل فاسٹنگ کر لی اس کا جو ذکر ہے وہ بڑا بقائدگی سے جو ہے اور اس کا باہد وہ ذکر ہے جو میتھیو چار بات اور اس کی پہلی اور دو آیت میں پایا جاتا ہے کیا کیا ہوا کہ مسیح خداعامد کو عزمایا گیا اور وہاں پر کیا ہوا کہ چالیس روز اس نے فاقع کیا لیکن وہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ وہاں پہ چالیس دن کا جب مسیح خداعامد نے فاقع کاٹا تو اسے بھوک لگی وہاں پہ یہ ذکر نہیں ہے کہ اس کو پیاس لگی تو اس کا مطلب یہ ہے یہاں پہ کہ جو مسیحیت ہے لیکن کئی دفعہ اس میں خدا آپ کے خوراک کے یا آپ کے جسم کے خلاف نہیں ہے کہ آپ اس کو تکلیف دیں خدا آپ کو چاہتا ہے کہ ہمارے لیے روزہ یہ ہے کہ ٹرننگ پوائنٹ اور آپ کنٹیونٹی رکھیں ٹرننگ پوائنٹ یہ نہ ہو کہ آپ یہ سوچیں کہ میں نے روزہ رکھا ہے تو آپ جو ہے بھوک یا پیاس جو کہ دیکھیں زندگی کے لیے آپ کو پانی کی بہت اہمیت حاصل ہے یہ جس کو خدا تفیق دیتا ہے وہ نہ کھائے اور نہ پھیے لیکن جو نہ کھائے وہ بھی روزہ ہے یہ ایک نارمل روزہ ہے کہ جس میں پانی کا ذکر نہیں ہے کہ اس سے بھی منع کیا گیا اور ایک ہے نارمل فاسٹنگ سیکنڈ ہے پارشل فاسٹنگ کہ جس میں آپ جو ہے کچھ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے آپ لیتے ہیں جس کا ذکر ڈینیل کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی بارہ آیت میں ملتا ہے ذرا آپ پڑھ یا یوں ہے کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو دس روز تک اپنے خادموں کو آزما کر دیکھ اور کھانے کو ساگ پات اور پینی کو پانی ہم کو دلوا تب ہمارے چہرے اور ان جوانوں کے چہرے جو شاہی کھانا کھاتے ہیں تیرے حضور دیکھے جائیں یہاں پہ آخر جو آیت کا حصہ ہے کہ جو شاہی کھانا کھاتے ہیں جو لگزیریس کھانا جو ہے وہ لیتے ہیں جو ڈیلیشیز کھانا لیتے ہیں اس سے جو ہے آپ کنارہ کشید بہت سارے لوازمات ہیں تو یہاں کہ لکھا ہے کہ آپ ایک سمپل اور سادھا کھانا کھائیں روزوں کے دنوں میں کیوں یہ اس کو کہتے ہیں پارشل فاسٹنگ اگر آپ فل روزہ نہیں بھی رکھ سکتے جیسے کہ پانی کا یا کھانے سے تو اگر آپ پارشل فاسٹنگ بھی کر رہے ہیں کیوں رکھ رہے ہیں کیوں رکھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی سپیرچول لائف کو آپ نے خدا کے بارے میں یہاں پہ سوچایا یعنی کوئی ریزن ہونی چاہیے ریزن اور خاص طور پر سیلفش ریزن نہیں ہونا چاہیے یہی میرا اگلی بات یہی کہنے رہا کہتا ہے دیکھیں کہ یہ خاص طور پر کہ آپ دیکھیں روزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو یہ بات یاد دلائی جائے ڈلیشیس کھانوں سے جو ہے جو لوازمات بہت سارے کھانے ہیں جو ان سے ان سے آپ آپ کے سامنے بھی آئیں تو ان کو آپ نہ کھائیں تاکہ آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہو کہ آپ کسی چیز کی قربانی دے رہے ہیں کسی چیز کو آپ قربان کر رہے ہیں یعنی کہ ڈلیشیس کھانوں کو آپ قربان کر رہے ہیں اور اسی طرح سے اس کے بارے میں جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے ڈینیل ایک باپ اور بارہ آیت اسی طرح سے تیسرے قسم کا جو روزہ بائبل مقدس میں ملتا ہے وہ ہے سپر نیچرل فاسٹنگ سپر نیچرل فاسٹنگ میں ایک لانگ ٹائم کا روزہ ہوتا ہے جس میں جو ہے خاص طور پر موسیٰ جب پہاڑ پر چالیس دن اور چالیس رات رہا تو اس نے نہ کچھ کھایا اور نہ پیا اس کے لئے آپ پڑھئے گا یہ ڈوٹرانمی استشنان نو باپ اور اس کی نو آیت وہاں بھی بڑا خوبصورت لکھا ہے پابری صاحب جی جب میں پتھر کی دونوں لوہوں کو یعنی اس عہد کی لوہوں کو جو خداون نے تم سے باندھا تھا لینے کو پہاڑ پر چڑ گیا تو میں چالیس دن اور چالیس رات وہیں پہاڑ پر رہا اور نہ روٹی کھائی اور نہ پانی کھائی چالیس دن اور چالیس رات یہ سپر نیچرل فاسٹنگ ہے یعنی کہ اتنی کوئی انسان جو ہے کوئی میڈیکل ہی طور کے اوپر بھی وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے جب تک چالیس دن اور چالیس رات جو ہے اس کو اگر پانی نہ منام تو یہ تو خدا کا رحم ہی ہو سکتا ہے کسی شخص کے اوپر تو وہ جو ہے ایک اس قسم کی بھی فاسٹنگ ہے اور پھر اس کے بعد یہ ایبسولیوٹ فاسٹنگ جس میں دو دن یا تین دن کے لیے جو ہے ایک شخص ہے اس نے وہ روزہ رکھا ہے اور اس نے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ اس نے پی ہے جیسے کہ اس کا ذکر جو ہے ایزرہ کی کتاب اس کا دس باپ اور چھے آیت میں ملتا ہے پانیس صاحب ذرا پڑھئیے گا اور اس کے بعد دوسرا عوالہ ایسٹر چار باپ اور سولہ آیت میں اس کا ذکر دس باپ اور چھے آیت میں اس کا ذکر ملتا ہے دس باپ چھے آیت میں یوں مرکوم ہے کہ تب ایزرہ خدا کے گھر کے سامنے سے اٹھا اور یہو نان بن علیاب کی کوٹھڑی میں گیا اور وہاں جا کر نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا جی نہ روٹی کھائی اور نہ پانی پیا اور اسی طرح سے ایسٹر نے جب روزہ رکھا تو کیا کیا تین دن تک اس نے نہ روٹی کھائی اور نہ اس نے پانی پیا تھونہ ساہ ناظرین کے لیے اس کو بھی پڑھ دیجئے گا سولہ میں ایسٹر چار باپ اس کی سولہ آیت میں لکھا ہے کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر اور تم میرے لیے روزہ رکھو اور تین روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جا تو تین دن تک جیسے میں نے ابھی پھر میں بات کروں گا کہ ہم نے دیکھا کہ ایک نارمل فاسٹنگ ہے جس میں کہ آپ کھانا چھوڑتی ہیں پھر دوسری جو ہے وہ پارشل فاسٹنگ ہے جس میں آپ بہت سارے لوازمات اور ڈلیشیس کھانے جو ہیں ان کو چھوڑتے ہیں تیسرا جو ہے سپر نیچرل فاسٹنگ کے بارے میں نے ذکر کیا تھا کہ سپر نیچرل فاسٹنگ جو ہے وہ زیادہ تر انبیاء اکرام نہیں رکھے اور جیسے کہ موسیٰ نے چالیس دن اور چالیس رات جو ہے جو نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا اور جس میں بہت کلیر ذکر ہے یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ عام انسان کی بسات سے باہر ہے پھر اس کے بعد ایب سولیوٹ فاسٹنگ ہے جس میں ایسٹر کا ذکر ہے کہ آپ نے تین دن تھا اگر خدا آپ کو حمد دیتا ہے تو آپ اس قسم کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں یعنی ہمارے لیے کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف لیمٹس ہیں کہ آپ سن ڈان اور سن رائز سے لے کر سن ڈان لیکن ہمارا جو روزے کا مقصد ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ ہے اپنے غور اور فکر کرنا کہ آپ نے سیلفش نہیں ہونا بلکہ آپ نے سپیرچول بن کے دوسروں کے لیے روزہ رکھ جی روزہ تینکیو بیر مچ بڑا چلا گرہ بڑا مزا کر آ رہا رہا ہمارے ناظرین جو ہیں وہ بھی اس بات سے محضوظ ہو رہے ہوں گے لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا لیکن ملتے ہیں ایک بریک کے بعد اور اسی سلسلے کو دوبارہ جاری رکھیں گے ناظرین ویلکم بیک پروگرم 50 منٹس وید ڈاکٹر عزیز اور ڈاکٹر عزیز ہمارے ساتھ آج بات کر رہے ہیں مسیحی روزہ کی اہمیت کے بارے میں اور جی ویلکم بیک بریک کے بعد کہیے جہاں سے سلسلہ آپ کیا کہہ رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگ ذکر کر رہے تھے مسیحیت میں جو روزیں ہیں جیسے میں نے بتایا تھا کہ نارمل روزہ پھر میں نے بتایا کہ پارشل روزہ پھر میں نے بتایا سپر نیچرل روزہ جو پھر میں نے بتایا کہ ایپسوڈیوٹ فاسٹنگ روزہ جس میں آپ نہ کچھ کھاتے ہیں نہ اس میں کچھ پیتے ہیں اور جو سپر نیچرل روزہ تھا مسیح خدا میں بارے میں بھی ذکر کیا جاتا ہے لیکن وہاں پہ ہمیں یہ ذکر نہیں ملتا کہ اس کو بھوک لگی پیاس نہیں لگی لیکن جب ہم نے استشناہ کی کتاب اس کے نو آیت میں پڑھا کہ موسی جب پہاڑ پر گیا تو اس نے چالیس دن تک نہ کچھ کھایا نہ پیا تو سپر نیچرل روزہ تھا تو اس طرح سے آستر نے جب جو ہے ایک اور بات ذکر میں ایک کتاب پرائیوٹ روزہ رکھ جو پرائیوٹ فاس دن وہ مسیح خدا میں اس کا ذکر جو آل لڑی میتھیو چھ باپ اور اس کی جو پانچ اور چھ آیت ہے اس میں اس کا بڑا خوبصورت ذکر کیا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو اس طرح سے رکھو کہ لوگوں کو نہ دکھاؤ پھر ایک ہے کانگریگیشنل یا نیشنل فاسٹنگ تو اس کے لیے میں ذکر کروں گا کہ جیسے کہ جوائل نبی نے آپ کو خدا نے حکم دیا کہ جا اپنی ساری قوم کو اور سارے لوگوں کو بلا اور جو ہے تم خدا کے لیے روزہ رکھو اسی طرح سے اکھیینل فاسٹنگ ہو سکتی ہے یہ نہیں یا ایام میں بھی مسیحیت میں آپ روزہ رکھ سکتے ہفتے میں ایک دفعہ یا دو دفعہ آپ نے ایک سپیرچول ریبوٹنگ کے لیے تو مختصرا میں یہ بات کروں گا کہ مسیحیت میں جو روزہ ہے اس کے بہت سارے معنی ہیں یعنی نہ صرف آپ نے کھانے پینے سے پرہیز کرنا بلکہ ان حرکات سے ان گناہوں سے گریز کرنا ہے جو کہ آپ کی روحانی ترقی کے لیے باعث برکت نہیں بند اس کے بعد ہم جانا چاہیں گے کہ کیا روزہ کے ایک خاص مقصد ہونا چاہیے جیسے آپ نے بہت سارے بتایا بھی ہے لیکن اس کے باوجود تھوڑا سا مزید اس کے بارے میں بتائیے کیا روزہ کے ایک خاص مقصد ہونا چاہیے انسان کے سامنے جب وہ رکھتے تو جی یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ یا سیزن آیا جیسے آج کل چال رہا ہے تو شروع ہو جاؤ دو چیزیں ہیں تو کیا ہم ایک خانہ پوری کر رہے ہیں یا روزہ رکھنے کے لیے دیکھیں نا کہ اگر جی چلیں جی آپ روزوں کا مہینہ آیا ہے تو چلیں جی خدا فارمالیڈی ہے اس کو پوری کر لو اور لیکن حرکتیں وہی کرتے جاؤ جو کہ آپ نے پورا سال کی یا پوری زندگی کی میں یہ نہیں کہ آپ صرف روزوں کے مہینے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھیں بلکہ یہ تو آپ کو روائیو ہے آپ کو ریبوٹ کرنے کے لیے لیکن ایک بات خاص پر یاد رکھیں کہ جب آپ روزہ رکھیں تو روزہ جب بھی آیا اس کا ذکر آیا تو وہ دوسروں کی خدمت کے لیے وہ روزہ رکھنے کے لیے زیادہ تار اس کا ذکر نہیں آیا تو یعنی کہ روزہ روزہ نہیں ہونا چاہی صرف اپنی روحانی ترقی کے لیے نہیں ہونا چاہی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ روزہ رکھو روزہ رکھنے کے لیے آپ کا بڑا اچھا سوال ہے ایک موٹی ہونا چاہیے کیوں روزہ رکھ رکھ رہے ایک تو یہ میں نے بتایا کہ سپیرچول ریبوٹنگ کے لیے دوسرا میں یہ بتا رہا رہا ہوں کہ آپ سیلفش روزہ نہ رکھیں بلکہ دوسروں کی خدمت کے لیے جیسے بھوکوں کو کھانا کھلا ہو ننگوں کو کپڑے پہنا ہو جو لوگ بیمار ہیں ان کی بیمار کو سی کرنے کے لیے ان کے بارے میں ان سے پوچھو دوسروں کے لیے دعا کر خاص طور پر دیکھیں جب اگر کوئی موٹیو نہیں ہے تو پھر صرف خود غرضی کے لیے یا خانہ پوری کے لیے روزہ رکھنا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں میں خاص طور پر اس کا بڑا کلیر بائبل میں ذکر ہے کہ جب تم روزہ رکھو اور کیسا روزہ جو ہے وہ خدا کو پسند ہے جیسے یسائیہ نبی کی کتاب اس کا اٹھاون چپٹر اور اس کی پہلی آیت سے لے کر میں آپ کے لیے پڑھوں گا کہ خدا کیا کہتا ہے کہ گلہ پھار کر چلا دریف نہ کر نرسنگی کی ماند اپنی آواز بلند کر اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یکوب کے گھرانے پات ان کے گناہوں کو ظاہر کر یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ جب ان کو بتا کہ ان کی دعائیں یا ان کے روزیں کیوں قبول نہیں ہوتے آگے بڑا اچھا لکھا وہ ہر روز میرے طالب ہیں جیسے کہ ہم لوگ بڑے سپیرچول ہیں وہ ہر روز بڑے طالب ہیں اور اس قوم کی معنید ہے جس نے صداقت کے کام کی اور اپنے خدا کی دکھ دیا جب کہ خیال نہیں لاتا خدا ہم پہ نظر ہی نہیں کرتا دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں خوشی کی طالب رہتے پھر خدا کہتا ہے کہ روزے کے دن اپنی خوشی کی طالب رہتے اور سب طرح سخت محنت لوگوں سے کرواتے دوسروں کی کرتے ان کو ان سے کام بھی کروا رہے ہو دیکھو تم اس لئے روزے رکھتے ہو کہ تم چگڑا رگڑا کرو پھر کہتے ہو کہ ہم روزے دار ہیں دکھاوے کے لئے روزے رکھ رہے ہو دوسروں کو تانے مارتے ہو ان کو پکڑ کر کہتے کہ تم نے کھانا کھایا میں تم سے اچھا ہوں شرارت کے مکے مارتے ہو پس تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تم آواز جو ہے عالم بالا تک پہنچے جو خدا ہے جو آپ کی جو آواز ہے آپ کی گڑھ گڑا ہٹ ہے اس کو سن سکتے یہ شرارت کے مکے مارو یہ اس سے مراد دوسروں کا نقصان یا نیچھا دکھانا یا کم ضرف سمجھنا یا ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی دیکھیں آپ نے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مسیحیت جو ہے یہ ایک بہت ہی مادرن مذہب ہے یہ نہیں کہ میں اس کو اپنی طرف سے کہہ ہے اس کو زور دے اس کو نہیں منا سکتے ابھی دیکھیں اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کسی شخص کو کہیں وہ مسیحی کیوں نہ ہو کہ آپ روزہ رکھو آپ روزہ رکھو آپ کیوں روزہ رکھو یہ روزوں کا مہینہ ہے اگر اس نے پانی پیا تو گھنگار شرارت کرتے ہیں اس کو پکڑیں گے ان کو ماریں گے آپ ایکس مذہب کو دیکھ لیں جس کلچر سے آپ ہم ہم سب آئے ہیں کیا کریں گے کہ کسی نے روزہ نہیں رکھا اس کو پکڑیں گے اس کو ماریں گے اس کی طرف شارع ہے اور یہ نہ صرف اس طرف ہے بلکہ یہ 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 دور میں بھی ایسے ہی ہوتا اور ابھی بھی ایکس مذہب میں ایسا ہو رہے ہیں لیکن واحد مسیحی مذہب ہے جس میں آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرو جب تم روزہ رکھو تو ورنہ خدا آپ کے روزے کو قبول نہیں کرو انہیں بھی اپنے جیسا جانا یا انہیں بھی اپنے جیسا جانو دیکھو کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھے پسند آیا ہے آگے پانچ آیت میں پڑا خوبصورت لکھ ہے کہ کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھے پسند آیا ہے تم دوسروں کو منع کرتے اپنے آپ کو بہتر کرتے ایسا دن کہ اس آدمی اپنی جان دکھ میں دے اور اپنے سر کو جکھائے رکھے اپنے نیچے ٹاٹ اور راک بچھائے تو اس کو روزہ کیا وہ ایسا روزہ خدا کو قبول آئے گا کیا ایسا روزہ خدا بائبل میں لکھا ہو ہے کہ ایک تم شرارت کر رہے دوسروں کے اوپر جو اپنے جو کمانز ہیں وہ لاغو کر رہے ہو تو کیا خدا بڑا کو ایسا روزہ پسند ہے کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑ دو اور جوہ کے بندن کھول دو اور مظلوموں کو آزاد کر دو بلکہ ان کو کھانا کھلاو ان کی خدمت کرو بھوکوں کو کھانا کھلاو یتیموں کی خبرگیری کرو تو یہ بڑا کلیر اس میں لکھا ہے کیا یہ نہیں کہ تم اپنی روٹی بھوکے کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں گھر رملائے اور جب کسی کو ننگا دیکھے اسے پہنائے اور تو اپنے ہم جسم جسم سے رو پوشی نہ کرے یعنی کہ اپنے جسم کے لیے ہمارے لیے خاص طور پر روزے کے بارے میں زیادہ ذکر دیکھیں یہ یہ تعلیم دی کہ تم اپنے لیے روزہ نہ رکھو بلکہ یہ دوسروں کی خدمت کے لیے کہ ان کے لیے روزہ رکھو دوسروں کی خدمت کریں جی اس میں بڑا کلیر ذکر ہے بہت جی اور یہ مطلب یہ ساری چیزیں آگے جتنی خدا بند کہتا ہے کہ میں جو روزہ چاہتا ہوں اس میں یہ یہ ساری چیز بہت طویل لسٹ ہے اس میں کہ ایک اب یہاں پہ ایک بات بڑی کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان جیسا یہاں پہ تین اگر جتنی آیات آپ نے پڑھی ہیں اگر ان آیات کے تین پورشن کیے جائیں تو پہلے پورشن میں وہ جو ہے وہ لوگ خدا کے سارے احکامات کو مانتے ہیں عبادت کرتے ہیں روزہ رکھتے ہیں اور سارا آگے چل کے پھر وہ جب روزہ رکھتے ہیں لیکن دوسری انسانیت پر دوسرے لوگوں پر سے وہ کوئی اچھا سلوپ نہیں کرتے اب جس روزے کا ذکر خدا کہہ رہا ہے کہ میں ایسا روزہ چاہتا ہوں اگر اس تعلیم کی ضرورت نہیں پڑتا یعنی آپ کو سرنڈر ہونا پڑتا ہے آپ کو اپنے غرور کو توڑنا پڑتا ہے اپنی مغروری کو توڑنا پڑتا ہے یہ بات یاد رکھیں آج ان چالیس دنوں میں اگر آپ اپنے غرور کو اپنی مغروری کو اپنی جو ہے اپنے آپ کو اور مسیح کی تو تعلیم یہ دوسروں کی خدمت یعنی دوسروں کی help کرو اس کو میں چار حصوں میں divide کروں گا کہ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے کو surrender کر جب روزوں کے مہینوں میں آخر پہ میں بتانا چاہتا کہ آپ اپنے کو surrender کر جو ہمارے روزے کا مقصد یہ آپ جسمانی خواہشات کو چھوڑ کر روحانی خواہشات کی جو ہے اس کی تلاش میں لگ جائیں اور دوسروں کی خدمت کریں دوسروں کی help کریں اور اس کو یاد رکھنے کے لیے help کو دوسروں کی کیسے ہم نے help کرنی ہے میں آپ کی یاد کے لیے ایچ لفظ جو پہلا help میں آج ہے جو آپ کے friends ہیں جو کہ بیمار ہیں یا جو کہ غم صدا ہیں جو کہ پریشان ہیں ان کے لیے آپ ایک hope بن جائیں ایچ سے آپ ایک hope بن جائیں ان کو آپ hope دیں ان لوگوں کو آپ ان کے ساتھ جو ہے empathize کریں ای mean empathize کریں یعنی کہتے نہیں کہ دوسروں کے پاؤں میں دوسرے کے boot میں اپنے پاؤں رکھ کے دیکھیں اصل آپ نے صحیح آیا آپ کو اس جگہ پہ لے کے جائیں ان کے ساتھ empathize کریں یہ ہے روزہ کہ آپ دوسرے لوگوں کو آپ hope دیں اگر بھوکے ہیں ان کو آپ خانہ کھلاتے ہیں آپ ان کو ایک hope دیتے ہیں کہ کھانا مل سکتا ہے آپ کسی کو ان کے ساتھ empathize کریں ان کی خبر گیری کریں پھر تیسرا یہ ہے کہ آپ listen دوسروں کو سنیں ان کی بات سنیں اپنے آپ کو train کریں ایز مسیحی ہوتے ہوئے کہ ہم نے دوسروں کو سننے یہ خدمت میں آ آ جائے گا یہ یہ ایک بڑا شاید اس میں ہم بھی شامل ہیں ایک لفظ استعمال اگر آپ دیکھیں ساتھ ہی آیت کے سیکنڈ ہاف میں یہاں پہ لکھا ہے کہ اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں جی ان کو بھی تو اپنے گھر میں لا تاکہ ان کی خدمت کر سکے آوارہ کے بارے میں لکھا ہے جن کو آہ ہوملیس لوگ ہیں جو جن کو بچارے ہیں ان کا کوئی مسکین ہے ان کا کوئی وہ بلکل لاوارس ہے کون ان کو پکڑ پکڑ کے لائے گا یعنی اس کا اس کا مطلب پھر دوسری طرف اگر اس کی مزید ریسرچ میں جائیں یا ڈیٹیل میں جائیں تو میرے بنایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میرے لئے رکھا ہے کہ میں اس کی ضرورت بروقت پوری کروں بروقت پوری اس کا یہی مقصد مطلب یہ ہے کہ ہم مسیحی ہوتے ہوئے ان کو اپنی گھرے سے لگائیں ان کو گندہ نہ سمجھے ان کو نہلائیں ان کو کپڑے پہنائیں اور ان کی خدمت کریں میں پھر اس کو مختصر کروں گا جب آپ دوسروں کی خدمت کرنی ہے دوسروں کی help کرنی ہے تو کیا ہے give them a hope پھر empathize with them پھر listen to them ان کی بجاروں کی مشکلات کو سنیں اور پھر کیا ہے ان کے لئے دعا کریں اس سے کیا ہوگا آپ بھی بینیفیٹ حاصل کریں گے روحانی اور وہ لوگ بھی بینیفیٹ حاصل کریں گے خدا آپ کے ساتھ ہو نارسین آئی ہم شور کہ آپ نے آج کا جو ہمارا موضوع تھا مسیحی روزہ کی حمیت اس کو بڑے اس کو ڈاٹر صاحب نے بڑے احسن طریقے سے اپنے الفاظ نے سمویا ہے اور اگر آپ کا کوئی 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 آج کے روزہ کی اہمیت کے بارے میں تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر آپ ڈاکٹر صاحب سے یا ایمیل سے کے ذریعہ سے ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور اگر پھر بھی اگر آپ نہیں دیکھ سکتے تو ہماری ویب سائٹ پہ جا کے ٹرونٹو لائیو ڈاٹ ٹی وی پہ جا کے آپ یہ ہمارے نمبر وہاں سے کر سکتے ہیں تاکہ اپنی آپ فیلڈ ڈائک دیں اور ضرور کوشش کیجئے کہ آپ داکھر صاحب کے رابطہ قائم کیجئے اور اگلے پروگرام میں ایک مزید خودصورت ٹاپک کے ساتھ